سی سی اے کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لئے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں چکر کی وجہ سے بچوں کو نوکری مل رہی ہے گاؤں میں نوکری کہاں ملتا ہوا پہلے نا آج بھی ہے لوگوں کے لئے جو ایکاون میں کھیت کے لئے پیسہ ڈالا جا رہا ہے اس کو بند کر کے بچوں کو سچھا دینے کے لئے زیادہ اس پر فوکس کیا جائے تو زیادہ اچھا رہے گا بیدھائک اپنے ہی ہیں بغل کے ہی آج تک کپوری گاؤں میں کبھی نہیں دکھائی دی کوئی سننے والا نہیں چاہیے کوئی بیدھائک ہو چاہیے کوئی سنسد ہو چاہیے گاؤں کی راجنیت ہو چاہیے باہر ہو اس سے کوئی نہیں آتا کون آتا ہے کون سن رہا ہے سی سی اے میں آپ کا سواگت ہے ہم ابھی اپنے چنانوی سفر میں علاباد سیٹ پر ہیں اور علاباد لوگ سفر سیٹ کے یہ ایک کپوری گاؤں ہیں یہاں پر ہم مکھے روپ سے کول سماج سے بات کرنا ہے کول سماج بیسے ایک آدیواسی سماج ہے لیکن یہاں پر ان کو شیڈیول کاسٹ یا انسوچت جاتی میں ان کو گنا جاتا ہے بہت دیر سے مانگ رہی ہے یا کول سماج کی کہ ان کو انسوچت جن جاتی میں ڈالا جائے مددہ پردیش میں ان کو انسوچت جن جاتی میں ان کو جوڑا گیا ہے لیکن یہاں پر اتر پردیش میں ابھی تک ان کی وہ مانگ نہیں مانی گئی ہے علاباد سے یہاں پر یہ جو سیٹ ہے یہاں پر انڈیا گٹ بندن سے یہاں پر کانگریس کے امیدوار ہے اجول رمنٹ سنگھ بھاچپا سے نیراج ترپاٹھی اور بسپا سے رمیش پٹیل جی ہیں یہ تین یہاں کے امیدوار مکھے روپ سے اس بار یہاں ان کی بیچ میں مقابلہ ہوگا کیا ہے چنانوی روجہان پچھلی بار یہاں کی سیٹ بھاچپا جیتی تھی لیکن کیا اس میں کوئی بدلاغ ہے آئیے بات کرتے ہیں کول سماج کے یہاں لگ بگ اس سیٹ پر ایک لاکھ ووٹ ہے نرنائک ایک قسم کے استطیق میں ہیں ان کے ووٹ یہاں پر بہت معینے رکھتے ہیں کول سماج یہاں پر زیادہ تر باہر جا کے مجدوری بھی کرتے ہیں اپنے گاؤں سے اور چھوٹی موٹی زمینیں بھی ہیں تھوڑی سی کسانی بھی کرتے ہیں آئیے بات کرتے ہیں یہاں کچھ مہلائیں بیٹھی ہیں سب سے پہلے انہی سے ہی بات کرتے ہیں ابھی تو آپ بتا رہے تھے دیدی اچھے چلی یہ بتائیے آپ بتا رہے تھے کچھ چلی کھڑے رہی ہے کوئی نہیں بیٹھے رہی ہے بھائی سب کو پرسانی ہے سب مہلہ ہے نا کوئی مہلہ آیا تھا یہاں پر بولنے کے لیے کوئی نہیں آنا کسی پرسانی نہیں ہے اس لیے نہیں آ رہا ہے کوئی مطلب ہے ایک آدمی بولے سے کچھ نہیں ہوگا جیسے بیٹھا تو اسے بیٹھے جیسے چہلہ میں سب رہیں گا تھا رہیں گا ہمہوں رہیں گا کچھ دس سال کام ہوا ہے یا کچھ نہیں کام ہوا ہے کوئی کام نہیں بھوا دس سال کے بعد دس سال نہ ہی بیٹھ سال ہم جب ستا رہی ہے کام نہیں دیکھا تھا ہی ہے پولیاں اکھے چاہی جن بریں گے وہاں نا یہ بھاپ پولیاں نہیں بنا رہا ہمارو ہوئی نہ رکھو ہے جواب ہم اتنے تین چہلہ میں بچے لے لے کچھ نہیں بنا رہے ہیں اب چلیے پہڑی کائٹی دیکھیں وہ بھی سالک نہیں بنا رہے ہیں جہاں جاں ہم آپ چکے نکا رہے ہیں بستی ہے کل ہے کوئی بستی بولے نہیں بولے تھا ہمیں راستہ چاہے کنا چاہے راستہ لوگ نہیں پرسان ہی تھا ہم پول کی کھا کریں گے بھئی بتائیے آپ بچوں کو روزگار مل رہے ہیں نہیں بچے کو کون ملا تھا کچھ نہیں ملا تھا بچے کو کوئی بکاس نہیں ہوا ہے کوئی دے رہا ہے نہ پڑھان دے رہا ہے نہ ہوئے نہ ہوئے بھائی کریں گیا ہم بہت دکھت ہے مطلب پرسانی بہت ہے سب ہی ہی کہیں کہ پولیا بنوا دیں گے سڑک پکی کرائے دیں گے ہے کرائی دیں گے کچھ نہیں کرائے اچھے یہ بتائیے پھر مہنگائی وغیرے سے کتنی دکھت ہو رہی ہے بھی پچھلے بھائی کا مہنگائی جیسے سرکار گریب آدمی کے راسن دیتا ہی ہے موڈھی وہ لڑکا جی آوا تھا ہم اس سے بن جاتا ہے گزارہ ہو جاتا ہے گزارہ ہو جاتا ہے کچھ نہیں دو چار مہنہ یک و مہنہ چلا پندرہ دین چلا کچھ نہیں چلا لڑکا پھنو اسے اپو آسو ہوئی جاتی ہیں اپو آسو مارے لگا تھیں گا آتے ہیں نیتہ آتے ہیں موٹ بانگنے کے بارے نیتہ بہت آوا تھا ہے نیتہ آوا تھا کہ ہی بہنہ ہرا گوڑے گی رہا تھا ہی اوٹ دیکھ جاؤ تو ہر ہے پولیا بنو آئی دے نل لگو آئی دے کونوں دا ہیچے گناتی لاہی آئیں کہہ سائے کہہتا ہی ہما کونوں دا ناہی دے یہ بتائیے پھر ووٹ کہاں کرتے ہیں آپ لوگ پچھلی بار کہاں کیے تھے آرے سار ہم کہاں جہاں سب دے تھا نوہے مہوں دیا دیکھا سار جہاں سب دے تھا نوہاں مہوں دیں گے وہاں آپ دیں گے ایک اوٹس کے آپ جیت بھائی نے کریں یہاں سب جانتہ جاپنوہے مہوں کودا پھائی باقی جانتہ سے بات کر رہے ہیں پھر پوچھیں پوچھیں آر جی نوشکار بھائی سب کول سماج کیا آپ کا نام کیا ہے بیبیلیس کمار بیبیلیس جی کیا کرتے ہیں کچھ نہیں سر کاموم کرتے ہیں باہر جا کے گاؤں میں باہر بھی جاتے ہیں گاؤں میں مزدوری کرتے ہیں یہ بتائیے دس سال یہ جو سرکار رہی ہے موزی سرکار مزدوروں کے لئے کیسا رہا ہے کچھ مزدوری بڑی ہے مزدوری تو کچھ نہیں بڑی ہے تھوڑا بہت بڑھایا ہے مہنگائی سے دکت ہے نہیں دکت تو بہت ہے مہنگائی سے تو پیسا سے ہوتنے میں تو ہو نہیں پاتا ہے سب چیز مہنگا ہے کہاں ووٹ کہاں کرنے سوچ رہے ہیں ابھی تو ووٹ کبھی نہیں سوچ رہے ہیں سوچ ہی نہیں رہے ہیں مطلب کرنا ہی نہیں ہے نہیں کرنا تو ہے ووٹنگ نہیں کریں گے پچھلی بار کہاں گئے پچھلی بار موڈی کو دیو تھے پچھلی بار جیسے موڈی سوچے تھے تو موڈی کیا آپ کی امیدوں پر کھڑے اترے ہیں نہیں ہوتا رہے ہیں نہیں کھڑے اترے ہیں موڈی بار ہو رہے ہیں صرف تمہار ساتھ fil ہوا ہے گاؤں میں اوروں کے ساتھ بھی ہے اب دو چار لوگوں ساتھ ہوا ہے اب تو زیادہ نہیں ہوا ہے اب تو سب کا بنا ہے سب کا ملے رہا ہے سلنڈر آیا گھر پر نہیں ہمیں تو نہیں ملے سلنڈر بھی نہیں ملے بہت دکت ہے رہی کوئی سرکاری اوجنا کا فائد نہیں نہیں کوئی نہیں ملے لوگوں کے آواز بنے کچھ بنا ہے تھوڑا بنا ہے تو بتاؤ اس بار جیسے پچھلی بار موڈی پر گئے تھے کول سماد سے زیادہ تر لوگ موڈی پر ہی گئے تھے تو وہی رہے گا یا کچھ بدلاو ہے اس بار اب تو چوتٹی بدلے گا بدلے گا تو کدھر سوچ رہے ہیں بسپا بھی ہے کانگریس بھی ہے کدھر سوچ رہے ہیں ابھی تو سوچ نہیں بنایا سوچ نہیں بنایا بدلاو کی طرف مانے ہیں بدلاو کی طرف مانے ہیں کئی جگہ یہی مانے ہیں آؤ بھائی صاحب ذرا گپ مارے ہیں نوجوان آگے ہیں بھائیٹھو کیا نام ہے آکر سنگھ آکرس کیا کرتے ہو پڑھائی کیونسی کھلاس میں دس میں دس میں اسکول کہا ہے پاس میں تو پرائیویٹ ہی ہے نئی قرآن گپال بکی تو قرآن تک جانا پڑتا ہے تو کتنے سال کے ہو گئے گی ابھی ہیں چودہ سال کے چودہ سال کے تو ابھی تو آپ کا ووٹ نہیں بنا لیکن گھر والے کیا سوچ رہے ہیں کون سمان سے کہاں جانے کی سوچ رہے ہیں اب گھر والے جانے سایت کانگریس پہ جانے کانگریس سوچ رہے ہیں یہ بتائیے اب آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں دس وی ہو گئی ہے دس ٹینٹھ میں ہو آگے کیا امید ہے کرنے کے نیٹ کی تیاری کریں گے اس سرکار سے جو امید تھی گھر والوں کو اتنا سرکار کر پائی ہے کچھ ابھی کچھ نہیں کر پائی ہے تھوڑا بہت کر رہی ہے اتنا نہیں جتنا ہاں اتنا نہیں کر پائی ہے جتنا سوچے تھے تمہارا کیا نام ہے Anuj کمار Anuj کیا عمر ہوگے تمہاری اس میں ٹونٹی فور ہو رہے ہیں ٹونٹی فور ہو گیا ٹونٹی فور ہے Anuj تو کیا کرتے ہو تم اس میں تو گاؤں میں میں ہیں گاؤں میں ہیں کھیتی دیکھ رہے ہو کیا کر رہے ہیں نہیں ایجوکیشن چل رہا ہے ایجوکیشن کیا پڑھ رہے ہو اس میں ہمارا گاؤں میں ہمارا کیا سوچ رہے ہو آگے کیا سوچ رہے ہیں جو سوچ رہے ہیں وہ ہوتا ہی نہیں ہے کیا سرکاری نوکری کے لئے سوچ رہے ہو اب وہ اتنا جب ایجوکیشن لے لیے ہیں تو وہ تو بنتا ہی ہے اتنا سوچنے چلئے بلکل اتنی محنت کرے ہو پڑھائی میں تو سب کا حق بنتا ہے اچھی نوکری پر تو یہ بتائیے کیسا ہے مطلب کیونکہ یہاں آس پاس کہاں پر ہے ڈگری کالیج کے لئے رہے ہیں سب سے پاس سب سے پاس یہ میجا ہے میجا میں تو وہ تو یہاں سے کم سے کم تیسے کلومیٹر پر سات کلومیٹر تو روز اتنا آپ ڈاؤن کرتے تھے کالیج کلومیٹر تو یہ بتائیے یہ جو کوئی سرکاری نوکرییں نکلی ہیں آپ کے گاؤں میں بچوں کے لئے ابھی تو پھر لال کوئی جانکاری نہیں ہے کوئی جانکاری نہیں ہے ابھی جو پولیس کی بھرتیاں کھولی تھی بچوں کو سرکار اس طرح سے کام کر پائی ہے دس سالوں میں جو خاص کر کی وہ پردان منتری جی موڈی جی نے کہا تھا کہ ہم ہر سال دو کروڑ نوکرییاں دیں گے اب اسی سب سے دیکھا جائے تو نہیں ملی ہے نہیں ملی ہے نہیں نوجوانوں میں اس چیز کا بہت روش ہے پورے یو پی میں ہم جو گھوم رہے ہیں اس کی ناراضگی ہے تو یہ بتائیے پھر کیا مطلب جو امید تھی اور بہنگائی سے کتنی دکت ہو رہی ہے مہگائی سے اب دیکھا جائے تو ہم ہی لوگ مہگائی ہے تو جی سے دیکھئے جی چاہیے ہوتا ہے کہ جس کے پاس انکم ہے اس کے پاس انکم آ جا رہا ہے جس کے پاس نہیں ہے تو وہ کہاں سے اس کے لیے ہم یہی چاہیں گے کہ پرسنل کچھ نہ کچھ ایسا روزگار دیا جائے کہ جو اگر گریب ہے تو اسے اٹھنے کے لیے ایک موقع دیا جائے اس طرح کے کوئی آپ کہہ رہے ہو لیکن یہاں سادن کھولے ہیں پچھلے دی پانچ دس سالوں میں نہیں آئیسا تو کوئی سویدھا نہیں آئی کوئی سویدھا نہیں بڑھنے تو یہ بتاؤ آپ کہہ رہے ہو جیسے جس طرح کی امید بہت لوگوں کو امید تھی چودہ میں بھی انیس میں بھی سب لوگوں نے بھر بھر کے موڈی جی کو وٹ دیا سوچا تھا کہ نوکریہ ملے گی روزگار ملے گا گریبی سے نکالیں گے اس طریقے سے کتنا خام ہو پایا ہے اگر اس حساب سے بات کیا جائے تو اس حساب سے اگر وہ دس سو پرسنٹ کی ہوتے تب بھی یہ ہوتا کہ بہت حوال ہے اس حساب سے ہمارے حساب سے اگر یہ دیکھا جائے تو ہمارے حساب سے دس سو پرسنٹ پھر مطلب بہت 35 سو پرسنٹ ہو جاتا تب بھی یہ ہوتا کہ کافی بکاس دیکھنے کو ملتا ہے ہم جیسے جیسے اپنے گاؤں کی بات کریں گاؤں میں اگر دیکھا جائے تو دس سال کے پچھا کوئی ویکاس نہیں دیکھ رہا ہے اب ویکاس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم پیٹ پال رہے ہیں تو اس سے یہ ہوگا پیٹ پالنے کے لیے تو یہ جیسے کہتے ہیں کہ جانور بھی اپنا پیٹ پال لیتا مطلب لے دے کر صرف راشن مل رہا ہے اور باقی ایسا اگر جندگی چل رہے ہے تو اس سے کیا مطلب ہے انسان اور جانور میں انتر ہی کیا رہ گیا ہے بہت اچھی بات بولی آپ نے بہت اچھی بات اور مطلب اس سرکار سے جو امید ہے تھی اتنا ووٹ پڑا تھا تو یہی امید تھی کہ صرف راشن کے لیے تھوڑی نہ دیا راشن تو پہلے بھی راشن تو وہ پہلے ہی ملتا تھا تو اس سے پہلے آپ میں کیا ایسا بدلا ہویا یہ تو ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے راشن پہلے بھی پھری ملتا تھا آج بھی پھری مل رہا ہے تو اس میں بدلا کے آیا یہ تو ہم بھی نہیں سمجھ پا رہے ہیں سیلنڈر آیا گھر پہ سیلنڈر میلا ہے سیلنڈر پھری دے کے وہی اگر دیکھا جائے تو وہی ٹیکنیکل وہ اپنا ہے جیسے ایک سمائی آیا تھا جیو کا سیم آیا پھری سیم بٹی اس کے لیے یہ ہوگا کہ سیم پھری بٹ رہی تھے تھی اتنی لائن لگانا پڑتا تھا ہم لوگ اس میں الہباد تھے اس میں اتنی لمبی لائن لگتی تھے ہم تو کبھی لائن نہیں لگا نا اس میں ہمارے پاس انڈر اٹھ ہو نہیں تھا تو ہمیں ضرورت ہی نہیں تھی تو ہم نہیں لائن لگائے لیکن ہم دیکھتے تھے جو دیکھ رہے ہیں وہ باتا رہے ہیں اور ایک بار فری مل گیا پھر دام بڑھنے لگا پھر دام بڑھنے لگا اب ایسا ہو گیا ہے کہ پہلے اگر ایک موبائل میں دو سن دیا ہے تو دونوں چالو رہتے ہیں اب تو ایسا ہو گیا کہ ایک سیم ہے اس میں دو لگا تو لگی ہے نام ماترکی کہ یہ دو سیم لگیا ہے لیکن چالو یہ کئی سیم ہو رہی ہے تو یہ بتاؤ پھر جس طریقے سے مہنگا ہوا ہے آپ لوگ بھرواہ پا رہے ہیں اس کو یا واپس مٹی کے چولے پر جائے مٹی کے چولے چل رہا ہے سیلنڈر بند ہو گیا سیلنڈر بند ہے انوش بہت اچھا لگ رہا ہے آپ سے بات کر کے ہمیں بھی بہت سیکھنے کو مل رہے تو کول سماج کی یہاں پر ایک بہت پرانی مانگ بھی رہی ہے سرکار سے کی ایک انوشوچے جن جاتی میں جوڑا جائے ابھی تو انوشوچے جاتی میں انوشوچے جن جاتی تو سرکار نے کچھ اس روجہان اس طرف کچھ سنا بھی ہے بات اس بار کی بھی آپ سے بات چیت کہیں کریں ہم بہت زیادہ راجنیت کے بارے میں تو پتہ نہیں ہے لیکن اتنا یہ ہے کہ اس کا مددہ اسی سمیں اٹھایا جاتا ہے جب الیکسن نجدی کی آ جاتی ہے اس سے پہلے آدیوازی یا ہوں یا کول ہوں کوئی مطلب اس کی نام چرچہ نہیں چلتی ہے وہ جب الیکسن پاس آئے گا اسی سمیں مطلب میں یہی لوگ مطلب ہائلائٹ کرتے ہیں اسی چیز کو لے کر کہ ہم ایسا کرا دیں گے آدیوازی مددہ الگ کرا دیں گے لیکن اس کے بعد الیکسن ختم ہونے کے بعد کوئی مددہ نہیں چلتا ہے اس سے کیا سمجھا جائے وہ اس کو اپنی اپنے فائدہ کے لیے بولتے ہیں کہ ہم لوگ فائدہ کے لیے ہم لوگ تو یہ بھی نہیں سمجھ باتے ہیں تو آدیوازی سمانچ کے لیے آپ کی حساب سے کچھ کام ہوئے ان دس سالوں میں اب آدیوازی جنج اگر دیکھا جائے تو اگر جس حساب سے دیکھا جائے تو جیسے بہت لوگ اب وہی جیسے پردھانی کے چھتر میں دیکھا جائے تو پردھانی جو ایک کالونی دو کالونی جس کو جیسا ملا ہے وہ اپنی اپنی وہ ہے باقی سب ہی کو ہم سوچ رہے ہیں کہ مل جائے تو اچھا ہی ہے زیادہ کام اس طریقے سے کچھ ہی لوگوں کے لیے آپ کیا رہے ہو کچھ ہی لوگوں کے لیے ملا ہے اب یہ ہم نہیں کہیں گے کہ نہیں کسی کو ملا ہی نہیں اب جیسا جس کو جیسا ہے اس کا ایسا ملا ہے اچھا انو جا ایک چیز بتاؤ یہ جیسے بھاجپا کے کچھ نیتاؤں نے اپنے پرچار میں یہ کہا کہ ہم چار سو پار اگر ہم کو مل جائے سیٹ ہے تو ہم سمویدھان بدل دیں گے اس کے بارے میں آپ کو پتا ہے اب سمویدھان اگر دیکھا جائے اگر سمویدھان وہ بدلیں گے تو پھر اگر دیکھا جائے تو آرچھر جو سیٹ ہے پھر اس میں اتھل پھتل ہوگی تو وہ کسی صاحب سے بدلیں گے وہ تو اپنی نئی ٹیکنیکل ڈالیں گے تو وہاں پہ پھر یہاں پہ اتھل پھتل ہونے کی چانسے بڑھیں تو اس بات سے جو سمویدھان بدلنے کی بات کر رہے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ سمویدھان بدلنے سے ارکشن بھی ختم ہو سکتا ہے اس بات سے لے کر یہاں کول سماج میں کتنی ناراضگی ہے اب کول سماج آپ دیکھ رہے ہیں اب ہم کیا بتا جاتا کول سماج کی کنڈیشن آپ بھی دیکھ رہے ہیں اب ایسے ہم کیا بتائیں کیا کنڈیشن ہے کول کنڈیشن تو اتنی اب ہم ہی بتا رہے ہیں کہ گریجویشن میں اگر ہم کر رہے تھے جس میں اس میں ہم دیکھ رہے تھے کہ ہمارے کول جاتے میں ہم ڈھونڈ رہے تھے کول ملے ہی نہیں اپنے الہباد میں ہم انٹر کر رہے تھے اپنے کلاس میں ایک ہی کول تھے آدیواسی جنجاتی بس باقی کوئی نہیں مطلب سچھا لیبل اتنی آدیواسی جنجاتیوں کا ہے بلکہ نیستے اچھا جو کہتے ہیں نہیں ہے کہ وہ چمار امار ہے اور پاسیو سی ہو گئے ہیں اون لوگوں کی جنسنگیاں زیادہ ہیں لیکن ہم لوگوں کا جو آدیواسی ہے اس میں ہم جو دیکھے ہم وہی بتا رہے ہیں کہ اس میں ہم جب پڑھ رہے تھے تو اس میں ایک ہی لوگ ہم اکیلے تھے افسر نہیں کھولے آپ کے ساتھ تو یہ بتاؤ پھر ابھی چناو میں تمہیں کیا لگ رہا ہے کچھ بدلاو ہوگا یا وہیں رہیں گے لوگ کیا لگ رہا ہے اب چناو میں کیا بدلاو ہم کو تو نہیں سمجھ میں رہا ہے ہم کو تو یہی لگ رہا ہے کہ جو تتکال دکھ رہا ہے لوگوں کو فائدہ بس وہی دکھ رہے ہیں آگے کے لیے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے آج کل سب یہی سوچتے ہیں کہ آج ہمارا فائدہ ہو جائے کل کا کل دیکھا جائے گا فائدہ کس طریقے کا آپ بول رہے ہو تتکال میں کس کو کیا فائدہ نظر آ رہا ہے اب جیسے کہ یہ بولا جائے کہ آج کے طریقے سے یہ دیکھا جائے جیسے کہ کسی کو ہوگا کچھ مل گیا اب نام کیا بتائے تو جیسے آپ ہی ہیں پردھان ہو گئے ہیں کسی کو آپ دے دیئے ہیں تو وہ آپ کی ہی فیور میں رہیں گے مطلب آپ کہہ رہے ہیں چناف کے وقت کوئی پیسہ دے جاتا ہے شراب دے جاتا ہے تو ہم اس میں کیا بتائے ہیں چلیے باقیوں کا چھوڑا آپ اپنا بتائیے پھر کیا لگ رہا ہے آپ بدلاف چاہ رہے ہیں اس بار یا اس سرکار کو ایک اور موقع دینا چاہ رہے ہیں کیا آپ کو لگ رہا ہے اب بدلاف ہمارے اکیلے سے بدلاو تو ہوگا نہیں آپ کیا چاہ رہے ہیں چلیے وہ تو ایک اکیلہ آدمی بھی کھڑے ہو کے بہت کچھ کر سکتا ہے وہ بات الگ ہے ایک ایک سے بوند بوند سے ہی ساگر بنتا ہے میں پوچھ رہا ہوں آپ کی کیا منشا ہے کیونکہ آپ کافی چیزوں سے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ سر آپ نے امید کری تھی آدی واسی سماج کے لئے کھولیں گے وہ آپ کہہ رہے ہیں آپ سر نہیں بنے دس سال میں تو کیا آپ کو لگ رہا ہے اس بار کیا ہوگا اب ہمارے انصاف سے یہی دیکھنا چاہیے کہ ایک بار دوسرے کو بھی بنا کے دیکھنا چاہیے اب یہ دو سال تین سال ہو گئے ہیں تو اس کے لیے دوسرے کو بھی موقع دے دیا جائے پچھلی بار جیسے کدھر گئے تھے آپ اب پچھلی بار ہمارا وہ ہی نہیں تھا پہلی بار ووٹ کریں گے اب اس بار ہم پہلے بہت بہت مبارک لوگ تنتر میں آپ کا سوا لوگ تنتر کے اس بہت بڑے میلے میں آپ کا سواگت ہے تو ٹھیک ہے بہت اچھے تو آپ کہہ رہے ہو کہ اس بار آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس بار آپ کچھ بدلا آپ سوچ رہے ہیں ہاں بدلا سوچ رہے ہیں جس کو چنیں گے تو ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ ان سے یہ ہی ایک ہماری وہ رہے گی کہ وہ اپنے حساب سے نہ کچھ کنے تو کچھ نہ کچھ بدلا دیکھا ہی دے کہ پچھلے سرکار میں کیا تھے اس سرکار میں کچھ نہ کچھ بدلا ہوا ہے ہم یہ نہیں کر رہے ہیں کہ تورانت ڈیشٹل انڈیا ہی ہو جائے لیکن ایسا کچھ نہ دیکھنے کے ہوگا کہ وہ ڈیشٹل بننے کے با جائے ایک دم چار پورانے اور اور مطلب نیچے چلے جائے تو ہم امید ہی رکھیں گے کہ کچھ نہ کچھ بدلا ہو سب یہ ہی چاہے کیا چاہتے ہیں آپ اپنی طرف سے کیا چاہتے ہیں اپنے گاؤں کے لئے اپنے سماج کے لئے کیا آپ کو لگتا ہے سرکار کو کرنا چاہے ہمارے سماج کے لئے اگر بات کیا جائے تو ہم تو یہ ہی چاہیں گے کہ زیادہ تر پریاس یہ کیا جائے لوگوں کے لئے جو ایکاؤنٹ میں کھیت کے لئے پیسہ ڈالا جا رہا ہے اس کو بند کر کے بچوں کو سچھا دینے کے لئے زیادہ اس پر فوکس کیا جائے تو زیادہ اچھا رہے گا آپ کہہ رہے کسان سممان نے دی جو مہینے کے پانچ سو جو چار مہینوں میں دو ہزار آتے ہیں اس کی جگہ آپ کہہ رہے ہیں ہاں تو اس کی جگہ ہم کہتے ہیں بچے کے لئے جو پڑھائی میں خرچہ آتا ہے اس کے لئے بے وستہ کر دیا جائے تو زیادہ اچھا رہے گا اگر وہ سچھت رہیں گے تو وہ اپنا آگے کے لئے کریئر بنا رہی لے گی تو پھر اس پانچ سو کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی یہ بتاؤ یہاں جو آپ کے کھیت ہیں کتنی دکھت ہوئی ہے یہ آوارہ پشو کی یہاں بھی دکھت ہے اب آوارہ پشو کی تو بات ہی مت کریے یہاں پہ کھیتی کی یہ حالت ہوئی کہ دن رات برابر وہیں کھیت پہ رہا کرتے ہیں آوارہ پشو کی وجہ سے اور یہ جو پانچ سو روپے مل رہا ہے کسان سممان نے دی گا اس سے جو نقصان ہوتا آوارہ پشو سے اس سے بھرپائی ہو پاتی ہے اس سے کہاں بھرپائی ہو پا رہی ہے اس سے بھرپائی ہو جاتے تھے یہ دینیں نہیں دیکھنے کو ملتی آئیے آپ سے بات کریں تھوڑا سا کیا نام ہوا صاحب آپ کا رنگنات نام بھئی ہے کیا کرتے ہیں رنگنات جی رنگنات ایک دم مطلب کمجور ہو چکا ہے آدمی پیر سے تکلیم میں ہے آپ کو بس یہ دو اٹھے جانور یہ ہی سیوہ کرتے ہیں کیسا ہے مطلب یہ جب کہہ رہے ہو پیر سے دکت ہو رہی ہے کوئی سرکاری ہسپتال ہے آس پاس کچھ سو بدائیں ہیں یہاں کچھ نہیں ہے علابہ تو بہت دور پڑتا ہے دور پڑتا یہ کیسے رہے ہیں بتائیے دس سال آپ کے لئے اس سرکار جو آئی تھی کچھ کام کیا ہے نہیں کیا ہے اس کے بارے میں ہم آپ کا بتائیں سب آپ لوگ جانت ہے سب ہائیں کسو بابا جو انکر رہا ہے سامنے تو صحیح ہے دکھائی دے رہا ہے بچہ لوگ کو نوکری مل رہی ہے گاؤں میں نوکری کہاں ملتا بابا نا پہلے نا آج بھی ہے اور یہاں مہنگائی سے دکت آپ کو سلینڈر وغیرہ ملا ہے تو اس کا جو ریٹ بڑھ رہا ہے مہنگائی جو ہوئی ہے اس سے کچھ کتنا دکت ہو رہا ہے دکت بہت ہے اپنے کسی طرح سے روٹیاں بھونچ کے کھاتے ہیں لوگوں کے مہنگائی تہائی ہے بھئی ہے کہاں سوچ رہے ہیں اس بار بدلاو ہوگا جب سامنے آئے گا تب پھر بابا کہیں گے دیکھو جھونٹ فرا ہم سے نہیں بولتا ابھی سوچے نہیں نا مانتا جی دو منٹ بات کرنی ہے کیا کرتے ہیں آپ اسی گھاں سے ہیں کیا دکت ہو رہی ہے کچھ وکاس ہوا ہے دس سالوں میں آرے ہوئی گیا وکاس ساڑک تو بانی نہیں ہم دے گی ساڑک تو بانی نہیں ہم دے گی ساڑک تو بانی تہائیں ساڑک کو لہائیں مہنگائی سے کچھ دکت ہو رہی ہے یا ٹھیک لگ رہا ہے آرے ہوشان سب دیس میں سب ٹھیک ہے دیس میں یہ بتائیے سلنڈر ملا ہے آپ کو ہم کے سلنڈر نہیں ملا نہیں ملا نمودی جی کہہ رہے ہیں ہم ساری عورتوں کو سلنڈر دے دے آرے تدی ہے تہاین ہم پایا نہیں ہی 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 آدھار بھارائی کے تو بھارے ہاں لیکن وہ پایا نہیں ہی نہیں ملا کیا نام ہوا امرنات امرنات جی یہیں کسی گاؤں سے ہیں کپوری سے ہاں یہ کیا کرتے ہیں گاؤسالے پر گاؤسالے پر نوکری لگی ہے مدوری کرتے ہیں ہاں مدوری کرتے ہیں چلی ہم نا تھوڑا سا لوگوں کا چناف کے بارے میں پتا کرتے ہوئے آتے ہیں لوگوں کی کی کیا دکھ تکلیف ہے کیون سے مددے اٹھنے چاہیے ہیں یہ بتائیے کول سماج کے لئے یہاں پر دس سالوں میں کتنا کچھ کام ہوا ہے سرکار سے یا نہیں ہوا کام تو ہوا ہے کس طریقے کا کام ہوا کام اب کالونی کولن جو آئی تھی سب ملی تھی بن بنی ہیں اب آسیو جنہ سے گھر بنا مطلب کتنا لوگوں کا گھر بنا آپ کا بھی بنا ہاں بنا ہے اور باقی کیسا رام راہ ہے مہنگائی سے دکت ہے یا مزدوری بھی بڑھی ہے اسے ساپ سے مزدوری کہاں بڑھی ہے مزدوری تو کم ہوئی ہے اب تیرپن سو روپیے میں کیا کریں گے دوسالے پر ہاں تیرپن سو روپیہ مل رہا ہے مہنگائی اتنا ہی مل رہا ہے اور اس کے علاوہ مطلب جو یہ کہتے ہیں ہم تو راشن دے رہے ہیں اگرے اس سے گزارہ ہو جاتا ہے یا کمی باقی خرچے نہیں نکل پا رہے ہیں راشن مل رہا ہے ہاں راشن مل رہا ہے بتائیے ویسے مزدوروں کے لئے کیسی رہی ہے پھر سرکار سرکار ٹھیک ہے یہ ہے کہ ہائی مزدوری جب کر رہے ہیں اب بتا رہے ہیں کہ ہاں کتنا مل رہا ہے اب اس مہنگائی میں بتائیے تیرپن سو میں کیا کریں گے تو کیا بتائیے پچھلی بار کہاں ووٹ کیے تھے پچھلی بار بھی کمل کے پھولتے تھے اس بار کیا سوچ رہے ہیں بدلاب ہوگا یا کمل کے پھول پر ہی جب جائیں گے کیا سوچ رہے ہیں نہیں اب ایک بار اور دیکھا جائے گا ایک موقع اور دے رہے ہیں دے رہے ہیں چیخ ہے کیوں سوچ رہے ہیں ایک موقع اور دینے کے لئے کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کام تو اس طریقے سے ہوا نہیں جو آپ سوچ رہے تھے بھائی ہو سکتا ہے بھائی ایسا ہے کہ کچا ہی جو ہو ہر آدمی کو خوش نہیں کر سکتا تو کیا لگ رہا ہے اس بار مطلب جو آپ کے نیتا ہے سانسدھ ہیں یہ در سے بہوگنا جی جیتی تھی وہ آتے ہیں آپ لوگوں کے بیچ میں نہیں کبھی نہیں یہ بدھائک جی در کے نہیں کوئی نہیں آرہے ہیں نہیں بھوٹ کے سمیں آتے ہیں بھوٹ کے سمیں آئے ہیں اور واقعی در کوئی نہیں دکھائی دی اچھا بدھائک اپنے ہی ہاں بھگل کے ہی تبھی آج تک کپوری گاؤں میں کبھی نہیں دکھائی دی اب آپ کو لگ رہا ہے شاید اس بار کام ہو جائے ہاں ہاں یہاں ہدایک ادھائک تو نہیں آرہے ہیں آر لائن کام ہو رہا ہے ہو سکتا ہے ہو جائے آئیے صاحب آپ سے بھی بات کرتے ہیں کیا نام ہو آپ کا ہے ارے ہارا نام تو بدھا کاتوز کیا کرتے ہیں بدھا جی ہم تو کھیتی تھوڑا بہت کرتے ہیں مستری آئی کا کام کرتے ہیں مستری کا بھی کام کرتے ہیں سانسو بتائیے کھیتی میں کتنی دکھت رہی اس کی کوئی سیما نہیں کھیتی پسوں کے وجہ سے ساری کھیتی برباد ہو گئے مستری کا کام کہاں کرتے ہیں باہر جا کے کرتے ہیں بس یہ گاؤں دے سے باہر کہ یہاں کہیں ملا ہوں کرتے ہیں چلتا ہے آپ مستری کا بھی کام کر رہے ہیں مزدوری بھی کر رہے ہیں کھیتی آپ کہہ رہے ہیں پوری برباد ہو گئی ہے کھیتی بھی کرتے ہیں کہ کھیتی نہیں کرے تو ہم باعث پروار کے اکیلے گاجیر یہ سب جان رہے ہیں ہم سب لڑکے گا دلے ہیں سب بارہ چودہ آدمی پڑھ رہے ہیں اور اوکیلے ڈیلی کرنا کیسے ڈیلی ہو رہی ہے کہ ہم بھی سمجھ رہے ہیں بہت دکت ہو رہی ہے بہت دکت رج کے نہیں جتنا کھیں اتنا کم ہے اور یہ باکی کتنی جمینیں بینچ کے ہم نے پڑھا ہے کھالی نوکری کی چکر کی وجہ سے آئی اس کی تیاری کرتے ہوئے دلی تکڑھ بھی سلکرا بچوں کا نوکری مل رہی ہے لیکن بچوں کو پڑھا ہے زمین بیچ کا بچوں کو پڑھا ہے کچھ فائدہ ہوئے کچھ نہیں اس سرکار میں تو کچھ نہیں کرتا ہی آر اچھن بھی ختم ہوا جا رہا ہے اس سے تو ہمیں بھائی وہ لڑکا ہے پڑھ رہا ہے اسے ٹھیک ہے یہ آئی آٹی کمٹیسن توڑتے ہوئے یاد دو سال سے بیٹھا ہے ریجلٹ نہ ملنے کے قارن کہ کرے گا کوئی کمپنی میں جا پر دے کے سرکاری نہیں مل رہی ہے سرکاری کہاں ملنا ہے یہاں پرابیٹ ملنے میں دکت ہے سرکاری کہاں سے آئے آر اکشن بھی ختم ہو اب آر اچھا ختم ہی ہے جب نہیں مل رہا ہے ہمارے لیے تو بھائی ختم ہی ختم ہی جب ہمیں نہیں مل رہا ہے گھر میں سب کچھ بیوستہ ہے ہمیں کھانے کو نہیں ملتا ہم تو سوچتے کہ بھائی کھانا ہی نہیں ہے کیا لگتا تو ایسا ہی یہ حال ہے تو بولتے بولتے نا گلا سوک جاتا ہے مگر کون سننے والا اور جو بولتا لڑکا جب آ جاتی ہے الگسن کو جاتا ہے تب ہی سب چاہی میڈیا ہو چاہی گاؤں کے راج نیتھو چاہی گونچی استر کی راج نیتھو سب یہی ہے باقی کوئی سننے والا نہیں چاہی کوئی بیدھائک ہو چاہی کوئی سنسد ہو چاہی گاؤں کی راج نیتھو چاہی باہر ہو اس سے کوئی نہیں آتا کون آتا ہے کون سنتا ہے جیسے انہوں نے کہا چناف کا وقت ہے تب ہی کوئی آتے ہیں چاہے میڈیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ نیتا کے ساتھ ساتھ میڈیا بھی تب ہی آتی ہے یہ شاید ہم لوگ بھی اس کے لئے ذمہ دار ہیں جب چناف ہوتا ہے عام طور پر سماج کے کوئی مدد اٹھا نہیں رہے ہیں ہم خیر ہیں مظفر نگر سے ہماری کوشش ہوتی ہے باقی سمجھ بھی لیکن ہمارا کام زیادہ اس طرف ہوتا ہے صفائی نہیں پیش کر رہا ہوں بس اپنے بارے میں کوئی سمجھا رہا تھا پھر یہ بتائیے پھر پچھلی بار کہاں ووٹ کیے تھے بھائی دیکھو صاحب صاحب جھونٹ بولنا سے کونوں مطلب نہیں ہم سیدھے سیدھے سپا نہیں دیئے تھے پچھلی بار اور اس بار کدھر سوچ رہے ہیں ہم اب دونوں کا سمرتن ہے ہم تو سیدھے سیدھے پریا سے ہی کریں گے آپ سمجھ رہے ہیں کہانا بیکار ہے ہاتھ پر آپ سو باقی گاؤں میں لیکن کول سماج پشلی بار کے بھاجپا پر گئے تھے کچھ لوگ کچھ گئے تھے اس بار لگ رہا ہے کچھ بدلاو ہونے بدلاو پرسنٹیٹ اب جادو تو بھائی کانگریز میں بدلاو ہے بدلاو ہے کتنا جائیں گے ابھی تو کوئی نہیں بتا سکتا یہ بدلاو ہے ہم ابھی کپوری گاؤں میں ہیں الہباد لوگ سبا کے کپوری گاؤں اور یہاں کول سماج سے بات کر رہے تھے کول سماج ایک لاکھ کے خریب اس سے تھوڑا زیادہ ہی ان کا ووٹ ہے اور ایک نرنائک بھومکہ میں رہتے ہیں ہر چناب میں بہت سچا یہ ہے کہ چناب آتے ہیں جاتے ہیں آدھی واسی سماج کے بیچ میں جیسے لوگ کہہ رہے تھے کہ پرچار کرنے ضرور آ جاتے ہیں لیکن کچھ بہت مول بھوت سو بدھائیں بہت مول بھوت مددوں پر کام ہوتے ہوئے ابھی بھی نظر نہیں آ رہا ہے چناب کبھی ہندو مسلم پر چلا جاتا ہے چناب کبھی منگل ستر پر چلا جاتا ہے لیکن ان مول بھوت سو بدھاؤں پر ان مول بھوت مددوں پر کہیں پر بھی بات نہیں ہو رہی ہے امید کرتے ہیں جو بھی سرکار آئے کم سے کم آدھی واسی سماج کے سامنے جو مول بھوت سوال ہیں اس کو اٹھانے کی کوشش ضرور کریں جڑے رہیں سی سی کے ساتھ موسیقی